بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آمیر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا نظرین اگر آپ صحافی ہیں یا صحافت کے شعبے میں آ کر ایک کامیاب صحافی بننا جاتے ہیں یا آپ ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ اور آئی ٹی کی فیلڈ میں ایکسپارٹ ہیں یا آپ ایک پرامن خوشحال اور عزتدار پاکستانی شہری بن کر دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے خوش مند ہیں تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لئے ہے آج کی ویڈیو پبلک ٹی وی میڈیا سے متعلق ہے کہ یہ کس طرح کا چینل ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اور پبلک ٹی وی میڈیا پر نیوز پروگرامز یا کسی طرح کا بھی کنٹینٹ نشر کرنے کی شرائط و ضوابط کیا ہیں اور آپ پبلک ٹی وی میڈیا کے لئے کیا کام کر سکتے ہیں اور پبلک ٹی وی میڈیا کو جائن کرنے کا کیا طریقہ کار ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پبلک ٹی وی میڈیا کس طرح کا چینل ہے پبلک ٹی وی میڈیا ایک انٹرنیٹ بیس آن لائن ٹی وی ان چینل ہے اور آن لائن ٹی وی ان چینل کے ساتھ ساتھ ایڈورٹائزنگ، مارکیٹنگ اور میڈیا سے ریلیٹڈ ہر طرح کی سرفسز پاکستان اور یو اے ای میں مہیا کرنے والا عام پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پبلک ٹی وی میڈیا کے مقاصد کیا ہیں میڈیا کا دوسرا اور سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان کی عبادی بیس کروڑ ہے اور ایک سے دو پرسنٹ لوگ بھی منفی سوچ کے مالک ہیں تو یہ تقریباً بیس لاکھ سے لے کے چالیس لاکھ بنتے ہیں یہ بیس سے چالیس لاکھ لوگ پاکستان کی نائنٹی ایٹ سے نائنٹی نائن پرسنٹ عبادی جو کہ انیس کروڑ چالیس سے پچاس ساٹھ لاکھ بنتی ہے اس کے لیے باعث شرم بنے ہوئے ہیں تھوڑے سے بیس سے چالیس لاکھ لوگوں نے دنیا بھار میں پاکستان کا نام بدنام کیا ہوا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو بتا جائے کہ پاکستان میں نائنٹی ایٹ سے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ برائی سے نفرت کرنے والے اور جرم سے دور بھاگنے والے لوگ ہیں یہ تقریباً ساڑھے انیس کروڑ لوگ آزاد غیال اور مصبت رویے کے حامل ہیں لہٰذا مٹھی بھار لوگوں کی وجہ سے پورے پاکستانی قوم کو برا یا شدت پسند نہ سمجھا جائے پاکستان میں تو تقریباً دو پرسنٹ لوگ برے ہیں دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر ان کی آبادی کے پچاس پچاس فیصد لوگ برے ہیں دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر صرف ایک ماہ میں پچاس ہزار سے ایک لاکھ مرڈر کے کیسز درج ہوتے ہیں لہذا صرف ان تھوڑے سے لوگوں کی وجہ سے پاکستانی قوم کے 98 فیصد لوگوں کا دل نہ دکھایا جائے اور ناظرین ہمارا تیسرا بڑا مقصد ان مٹھی بار لوگوں کو جو کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بیسے شرم بنی ہوئے ہیں ان کو بے نکاب کرنا ان کو سزار دلوانے کی کوشش کرنا یا ان کو رائے راست پر لانا ہے ہمارا چوتھا بڑا مقصد پاکستان کو خوشحال ترقی آفتہ ملک بنانے اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کاروبار اور کاروبار سے آگائی کے متعلق خصوصی توجہ دینا ہے اور ناظرین ہمارا اگلا مقصد ان پڑھے لکھے پاکستانی نوجوانوں کے لیے جو کہ میڈیا کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا جاتا اب پبلک ٹی وی میڈیا کی روپ میں ان کو پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا اور ناظرین پبلک ٹی وی میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ پاکستانی پڑھے لکھے نوجوانوں یا ان لوگوں کو جو صحافت کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں مواقع مہیا کرے گا اس کے علاوہ ناظرین ہمارا مقصد ہم خیال لوگوں کا ایک ایسا گروپ بنانا جہاں پر ہم امن صحیح تعلیم اور خوشحالی کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے مل کر کام کر سکیں اور اپنے مجبور پاکستانی بھائیوں کے کام آ سکیں اور ناظرین تعلیم، صحیح روزگار پر خصوصی توجہ دینے کے علاوہ ہیومن رائیس کی ویلیشن کرنے والوں کو بنقاب کرنا ہمارے اولین مقاصد میں سے ایک ہے اب ہم آپ کو بتائیں کہ ناظرین کے دور حاضر میں آن لائن میڈیا کی کیا اہمیت ہے اور پبلک ٹی وی میڈیا کی کیا اہمیت ہے ناظرین اس بات سے انکار کرنا ممکن نہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں آن لائن میڈیا کی اہمیت میں انتہائی اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین پرینٹ میڈیا میں اور الیکٹروننگ میڈیا جن میں ریڈIA اور ٹی وی اہم آتے ہیں ان کے دیکھنے والوں میں انتہائی کمی واقعہ ہوئی ہے اخبرات پڑھنے والوں کی تعداد تو آپ انتہائی کم ہیں جیسا ہم بات کرتے ہیں ٹی وی اور ریڈیو کی ٹی وی دیکھنے والوں کی تعداد میں پچھلے کچھ سالوں میں انتہائی کمی واقع ہوا ہے اور آن لائن میڈیا میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہوا ہے اگر دنیا بھر کی بات کی جائے تو سات ارب بیس کروڑ لوگوں میں سے ٹیلویون دیکھنے والوں کی تعداد صرف اٹھارہ کروڑ رہ گئی ہے اور اس تعداد میں سے بھی زیادہ تر ڈرامے اور فلمیں یا علاقائی پروگرامز دیکھتے ہیں اور اگر انٹرنیٹ یعنی آن لائن میڈیا کی بات کی جائے تو انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد تین ارب بتیس کروڑ تک جا پہنچی ہے اب آپ خود یہ اندازہ لگا لیجئے ناظرین ریڈیو اور ٹیلویون کی اہمیت اور آن لائن میڈیا کی اہمیت سات ارب بیس کروڑ لوگوں میں سے اٹھارہ کروڑ صرف ریڈیو اور ٹیلویون دیکھتے ہیں جبکہ دوسری طرف تین ارب بتیس کروڑ لوگ پوری دنیا میں آن لائن میڈیا استعمال کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں پاکستان کی پاکستان میں ٹیلویون دیکھنے والوں کی تعداد صرف ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ ہیں جن میں ایسے تقریباً نوے لاکھ لوگ جو صرف ڈرامے اور فلموں کے لیے ٹیلویون دیکھتے ہیں اور باقی اگر نیوز چینل دیکھیں بھی تو صرف ہیڈ لائنز ہی دیکھتے ہیں اور ناظرین اگر پاکستان میں آن لائن میڈیا کی بات کی جائے تو ایک اندازہ کی مطابق چار کروڑ پچاسی لاکھ لوگ موبائل فون پر آن لائن میڈیا استعمال کرتے ہیں ناظرین آپ ان اعداد شمار سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریڈیو، ٹیلویون اور آن لائن میڈیا استعمال کرنے والوں کی تعداد میں کتنا نمائی فرق ہے آنے والے کچھ سالوں میں اس تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا آن لائن میڈیا کو دیکھنے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا جبکہ ریڈیو، ٹیلویون اور اخبارات نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گی لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پبلک ٹی وی میڈیا کوئی عام نہیں بلکہ اس کے دیکھنے والوں کی تعداد کروڑوں اور عربوں بھی ہو سکتی ہے جی ناظرین ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پبلک ٹی وی میڈیا پر ہم کس طرح کا کنٹینٹ کس طرح کی ویڈیوز کس طرح کی پروگرامز کس طرح کی نیوز نشر کریں گے اس کے لیے ہماری تارمز اور کنڈیشن کیا ہوں گی ناظرین ہماری کوئی خبر کوئی پروگرام کوئی آرٹیکل یا کوئی بھی ویڈیو کسی بھی ملک کے خلاف یا کسی بھی ملک کے قانون کے خلاف ہرگز نہیں ہوگی پبلک ٹی وی میڈیا پر کسی بھی قومی ادارے کے خلاف کوئی بات نشر نہیں ہوگی ہمارے چینل پر کبھی بھی کسی مذہب یا فرقے کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی اس کے علاوہ کسی بھی شخص کی ذاتی زنگی سے متعلق یا اگر وہ کوئی کرائم کر بھی رہا ہے تو اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے تو اس کو ہمارے چینل پر نشر نہیں کیا جائے گا پبلک ٹی وی میڈیا کوئی بھی خبر کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی کہانی بغیر تصدیق کے نشر نہیں کرے گا پبلک ٹی وی میڈیا کوئی بھی ایسا مواد نشر نہیں کرے گا جو کہ بے حیائی اور بے ہوتگی پر مبنی ہو پبلک ٹی وی میڈیا اپنے کسی بھی نمائدہ یا ٹیم ممبر کو ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ وہ پبلک ٹی وی میڈیا کا ناجائز فائدہ اٹھائے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ پبلک ٹی وی میڈیا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح کا کام کر سکتے ہیں آپ پبلک ٹی وی میڈیا کے لیے بطور رپورٹر بطور انکر بطور نیوز رائٹر بطور کنٹینٹ رائٹر آرٹیکل رائٹر یا بطور انفارمر ریسرچر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پبلک ٹی وی میڈیا کے لیے مختلف موضوع پر ڈاکومنٹریز بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ یا آئی ٹی کی فیلڈ میں ایکسپارٹ ہیں تو بھی آپ پبلک ٹی وی میڈیا کو جوائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے اردگرد کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے کوئی ایسی کہانی موجود ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو میڈیا پر آنا چاہیے تو آپ اس کی متعلق ہم کو آگاہ کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کے پبلک ٹی وی میڈیا کو جوائن کرنے کا کیا طریقہ کار ہے سب سے پہلے آپ پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر جا کر میمبرشپ فارم فل کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پبلک ٹی وی میڈیا at the rate of gmail ڈاٹ کام پر ہمیں ای میل بھی سینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ نمبر جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس پر ویٹس اپ کے ذریعے بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین کوئی بھی پبلک ٹی وی میڈیا کے کسی بھی نمائندے یا ممبر کی ویریفیکیشن کرنا چاہتا ہے وہ ہماری ویب سائٹ پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام پر جا کر سکتا ہے اور مزید معلومات کے لیے وزٹ کریے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام